زائیکہ انڈیا کا یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے ساتھ سیل کریں گے ایک مسالہ میگی کی ریسیپی چیز میگی اور مسالہ میگی تو ہم ہمیں سب بناتے ہیں تو کیوں نہ آج میگی کو انڈے کے ساتھ بنایا جائے تو چلیے سرو کرتے ہیں ایک مسالہ میگی بنانے کے لیے ہم نے ایک پین میں ایک ٹیبل سپون تیل گرم کر لیا ہے اور اس تیل میں ہم سب سے پہلے انڈوں کو فرائی کر کے نکالیں گے تو ہم نے تین انڈے لیے ہیں اور انڈوں کو ہم نے اچھے سے فیٹ لیا اور انڈوں کو فرائی کرتے وقت ہم گیس کی فلم کو بلکوی میڈیم رکھیں گے اور اسے تیل میں ڈالنے کے ساتھ ہی اسے تورن تھوڑے بڑی سائز کے ٹکڑوں میں توڑ لیں گے تو اس طرح سے ہم نے انڈوں کو تھوڑے بڑے ٹکڑوں میں توڑ لیا ہے اب ہم اسے میڈیم فلم پر صرف ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے اور پھر پین میں سے نکال لیں گے تو انڈوں کو ہم نے فرائی کر کے نکال لیا اور اسی پین میں ہم نے دو ٹیبل سپون تیل اور ایڈ کر دیا ہے تیل کے گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کی بارک کٹی ہوئی پیاز اور دو بڑی ہری میچ لیتی ہم نے اسے بھی بارک کٹ لیا ہے آپ یہاں پر چھوٹی ہری میچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بس اس کی کونٹیٹی تھوڑی سی کم رکھیں گے کیونکہ وہ تھوڑی زیادہ سپائسی ہوتی ہے تو پیاز کو ہمیں تب تک ہی فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ تھوڑی سوفٹ نہ ہو جائے یعنی کہ ہمیں اس کا کلر چینج نہ ہی کرنا اور اسٹیچ پر ہم اس میں ڈال دیں گے بارک کٹے ہوئے ٹاماتر تو ہم نے میڈیم سائز کے دو ٹاماتر کو بھی بلکل بارک کٹ لیا ہے اور ٹاماتر کے سوفٹ ہونے تک ہم اسے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے تھوڑا اور فرائی کر لیں گے ٹاماتر کے سوفٹ ہونے تک ہم نے اسے بھی فرائی کر لیا ہے اور اسٹیچ پر ہم اس میں ڈالیں گے انڈا جسے ہم نے پہلے سے فرائی کر کے رکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں سوکھے مسالے ڈال دیں گے تو نمک ہم نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون یا پھر سوادنوسا نمک ڈال دیں اور اسی کے ساتھ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور ایک چوتھائی ٹی سپون ہلدی پاوڈر ڈالیں گے آپ یہاں پر بھونے ہوئے جیرے کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون کسمیری لال میش پاوڈر آپ یہاں پر نورمل لال میش پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں بس لال میش کی کونٹیٹی تھوڑی سی کم رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس میں ہری میش بھی ڈال لی ہے اچھے سے ملا لیں گے اور مسالوں کو انڈوں کو اور سبجیوں کو ہمیں لو فلم پر ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لینا ہے جب تک کہ ان کی کچھی سمیل دور نہ ہو جائے تو ہم نے مسالوں کو ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے بھون لیا ہے اور اس ٹیچ پر ہم اس میں میگی کے لیے پانی ڈالیں گے ہم یہاں پر دو میگی کا استعمال کریں گے اس لیے ہم نے یہاں پر دو میگی کے لیے دو کپ پانی ڈال دیا اب گیس کی فلم کو ہائی کر دیں گے اور اس میں ایک اوبال آنے دیں گے جیسے ہی ہائی فلم پر اس میں ایک اوبال آنے لگے گا تب ہم گیس کی فلم کو میڈیم کر دیں گے اور میگی کے ساتھ جو ٹیسٹ میں کراتا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو دونوں میگی کے ساتھ آنے والے میگی مسالے ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اسے اچھے سے ملا لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں میگی کے نوڈلز ڈال دیں گے آپ یہاں پر اسے توڑ کر بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے پورا ڈال دیں تو جب یہ تھوڑی سوفٹ ہونے لگے گی تب ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے اور ملانے کے بعد ہم اسے کور کر کے پکائیں گے تو گیس کی فلم کو ہمیں ابھی بھی میڈیم ہی رکھنی ہے اور اسے کور کر کے صرف ایک منٹ کے لیے پکائیں گے جب تک کہ میگی تھوڑی سوفٹ نہ ہو جائے تو صرف ایک منٹ کے لیے ہم نے اسے کور کر کے پکائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ میگی تھوڑی سوفٹ ہونے لگی ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا ہے تو اسٹیج پر ہم اس میں تھوڑے سے ہرے دھنیے کے پتے ڈال دیں گے اس کا اس میں بہت ہی بڑھیا فلیور آتا ہے تو ایک سے ڈیٹے بسپون جتنے ہرے دھنیے کے پتے ڈال کر ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے اور اب ہم اسے کور نہیں کریں گے گیس کی فلیم کو ہائی کر دیں گے اور اس کا پانی ڈرائی ہونے تک ہم اسے لگاتا چلاتے ہوئے ہائی فلیم پر پکائیں گے تو تیس سے پیتیس سیکنڈ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میگی کو ہائی فلیم پر پکانے کے بعد اس کا پانی ڈرائی ہونے لگا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری انڈا مسالہ میگی بن کر بلکل تیار ہے یہ دیکھئے کتنی بڑھیا انڈا مسالہ میگی بن کر تیار ہوئی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سپیسیلی جب آپ بچوں کو اسے بنا کر دیں گے تو انہیں یہ بہت پسند آنے والی ہے آپ بچوں کے لیے ٹیفن بوکس میں بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ کریں چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے ہمبل ریکویشٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہماری ریسیپی سٹرائی کرنے کے بعد آپ کومنٹ بوکس میں ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینس ضرور سے سیئر کیجئے گا پھر ملیں گے زائکا انڈیا کا یوٹیوب چینل پر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی